میری پیارے بہنے بھائی اور میدروں کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیپا پیک سیرپ کے بارے میں یعنی سیرپ کے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے شلیمہ پر جان گئی جانے والے ہو چلیس دوستو بڑے شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے فائدے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے یعنی کہ آپ کو لیور خراب ہو گیا ہے تو آپ اس میں بھی سیرپ کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کو الکول لیور ہو گیا ہو یعنی کہ آپ دارو پیتے ہو دارو پیتے پیتے آپ کا یا کسی کا بھی لیور خراب ہو گیا ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کروا سکتے ہو یا ہیپٹائیٹیز آ گیا ہو یعنی کہ لیور پر سوجن آ گئی ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا انہیں لیور کی کوئی بیماری ہو تو آپ اس میں بھی سیرپ کو یوز کر سکتے ہو یا ڈائیجیسن میں سمسیا ہو جیسے کی کھانا نہ پچتا ہو کھانا ہاتھیں ہیشکی آنا ہو ڈکار آتی ہو تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا جو کھاتے ہو آپ وہ نہیں پچھتا ہے تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو کیونکہ لیور بہت انجائم نکالتا ہے جیسے کی آپ کا ویڈ گین کرتا ہے اور آپ کو اچھی صحت دیتا ہے دوستو اگر آپ کی بھوک ٹھیک رہے گی تو آپ کا شریر بھی ٹھیک رہے گا یعنی آپ کا شریر بھی ویڈ گین ہوتا رہے گا تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے لینی چاہیے یعنی کب لینی چاہیے اور کتنی خوراک لینی چاہیے تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا پائے جاتا ہے جادی تر دوستو اگر دوستو انٹی اکسیڈیٹیو انٹی انفلمیٹور ایمونیوموروڈیٹری ایم او نو مو ڈیویلٹری ایم او ایم او یونو مو ڈیویلٹری ایم او یونو مو ڈیویلٹری ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیور ایکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوز کرنے کے بارے میں یعنی کیسے ہم کب کب لے سکتے ہیں دوستو کھانا کھانے کے بعد آپ کو اسے دو چمچ لینی ہے اگر آپ کو زیادہ دکت ہو رہی ہے تو آپ اسے تین چمچ بھی لے سکتے ہو تین ٹیم ویسے اس کو زیادہ تر صبح سام لینی چاہیے دوستو مریج کی احسنکہ مریج کی عمر مریج کی سمسیا اور مریج کس استحتی پر استحان کر رہا ہے اس کے ادھارت پر ہمیں اسے لینی چاہیے اس لیے اگر آپ اپنے ڈوکٹر سے پوچھ کر لوگے تو زیادہ اچھا رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو ایتی ہیپا پیک سیرپ کی فرمیشن فل جانکاری دوستو اگر آپ میں شنیل پڑھنے لینے تو شنیل لوگوں سبسکرائب کرو اور سوٹو کو زیادہ شیئر کر تین کیو تھنے